اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سے؟ بلکم بیک ٹو می چینل آج ہم آپ کو کیٹو بیس کیمپنگ اور اس کے مطلق تمام انفرمیشن دیں گے کیٹو جہاں بلند چوٹیوں کو تحصیر کرنے والے کوپیماوں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورٹ سے بھی زیادہ ہفناک سمجھی جاتی ہے اس چوٹی کو سر کرنے کے جستجور کرنے والے ہر چار میں سے ایک کوپیما کی موت واقعہ ہو جاتی ہے کیٹو پر امواد کے شہرہ 29 فیصد ہے جبکہ اس کے برس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورٹس پر یہی شہرہ 4 فیصد ہے دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ کیٹو کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوپیما محمد علی صدپارہ سمیت تین کوپیماوں کا رابطہ جمعے کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل حانہ سے منکتہ ہوا اور سینیچر کی شب و روز کی تلاش اور بچاؤ کے آپریشن میں ناکامی کے بعد ان کے بیٹے ساجی صدپارہ کا کہنا ہے کہ اب ان کی تلاش کے بجائے ان کی لاش کی تلاش کی کوشش شارک کرنے چاہئے اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے آغاز سے ہی پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوپیمای سے متعلق دلچسپی رکھنے والوں حتیٰ کہ عام افراد تک سب ہی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ آٹھ ہزار میٹر کی بلندی پر انتہائی سرد موسم میں ان تین کوپیماوں کے زندہ رہنے کا کتنا امکان باقی ہے یہ بات معلوم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیرڈ زون آخر ہوتا کیا ہے اور کوپیما ڈیرڈ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اتنی انچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اسرات پڑھتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 21000 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزے سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایکشن گائیڈ ہائی الٹیٹیوڈ ایکلیماتائزیشن اینڈ اینلیس کے مسننف ریک مارٹن کے مطابق ایسے انچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوپیما کئی ہفتوں تک ایکلیماتائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے کوپیما کے ماہرین کے مطابق کیٹو پر عمومن کیمپ ون چھ ہزار میٹر کی بلندی کے بعد کوپیما ہترناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں محقق کے مطابق جو کہ انڈیا میں ریاست گجرات کے جی ایم ای آر ایس میڈیکل کالی سے منسلک ہیں نے اس حوالے سے حاصی جامعہ تحقیق کی ہے اپنے تحقیقی مقالعے میں وہ لکھتے ہیں کہ کئی کوپیما ہائی الٹیٹیوٹ پلمونرائی اینیڈما یا ہائی الٹیٹیوٹ سیریبل اینیڈما کا شکار ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر امواد کے وجہ بنتا ہے ہائپوکیسیا آکسیجن کی کمی کے ساتھ نبس تیز ہو جاتی ہے ہونگارہ ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالش کا حطرہ بڑھ جاتا ہے زیادہ حراب حالت میں کوپیما کے پھپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ ایچ اے سی ای کا شکار ہو سکتے ہیں انہیں ہون کے ساتھ یا اس کے بغیر خانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفذ بری طرح متاثر ہوتا ہے اسی حالت میں بیشتر کوپیماوں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہتم ہو جاتی ہے انہیں عجیب ہزیانی حیالات آتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں جو ایورٹس فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا تھا سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقعہ کے ٹو بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہو جاتا ہے اور کوپیماوں کی اسلاح میں اسے ڈیتھ سون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے جہاں بقا کی چیلنجوں میں نمائیہ اضافہ ہوتا ہے یہاں کوپیماوں کو جان لیوہ قدرتی موسم کے ساتھ ساتھ نبر ازما ہونے کے ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے ڈیتھ سون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہرائی کھائی یا گلیشئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے وہیں اس انچائی پر آکسیجن کے مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ہتم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے ایتھ سون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں الٹیٹیوٹ سیکنین اور انچائی پر لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وہیں اتنی بلندی پر تیز ہواے اور کوپیماوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں اتنی بلندی پر انسانی جسم کو پیش آنے والے طبی مسائل کے حوالے سے کی گئی تحقیق کے مصنف پروفیسر ہربرٹ این ہیلٹری گرین کے مطابق یہاں تک چڑھنے والی کوپیما ہیمری شدید سردرت متلی بدنظمی ہیلو شینیشن یا نظر کا دھوکہ وغیرہ جیسے حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں ڈیتھ سون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتا اور یہاں آپ محسوس وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے اور یہاں نین یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے اس لیے کیمپ فور میں پہنچنے والے کوپیما سوتے نہیں بس کچھ سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً سولہ سے اٹھارہ گھنٹوں کے دورانویے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ سون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوپیما ڈیتھ سون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اس کا سیدھا سا جواب سولہ سے بیس گھنٹے کوپیماوں کو حصوصی ہدایات کی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ سون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزاریں کیا آج تک کسی کوپیما نے ڈیتھ سون میں بیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہے اگرچہ فورٹی ایٹ گھنٹے سے زیادہ کسی کوپیما کے اٹھارہ ہزار میٹر سے انچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں لیکن ڈیتھ سون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے کوپیما گلزین شرپا کے پاس ہے جو سن دوہزار آٹھ میں دو کوپیماوں کو بچانے کے لیے نوے گھنٹے تک زیادہ زون میں رہے ایک انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نوے گھنٹے کا وقت کیسے گزارا ان کا جواب تھا میں کیٹو پر خوش قسمت تھا آپ جانتے ہیں میں خوش قسمت تھا لیکن یہ خوش قسمتی ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک تھم اپ ضرور دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا